موسیقی اسلام علیکم hope so you all are doing good آج میں آپ سب کو ایک سٹوری سنانے والی ہوں اور یہ سٹوری ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے دنیا کے نقشے پر اُبھرنے کی بات کی سٹوری جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے اسٹیبلش ہونے کے بعد ہمیں کتنی پرابلمز کو فیس کرنا پڑا اور اگر آپ نہیں جانتے تو اس بات کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو سٹارٹ کے کچھ دن ہمارے لیے کتنے مشکل ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہمیں جگہ پر نہیں ملتی بٹ گریجولی اور ویڈ پیسج آف ٹائم ہم وہاں سیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمارے گھر کے بڑوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد بہت سے پرابلمز کو فیس کرنا پڑا اور ان پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے ہمارے لیڈرز نے بہت محنت کی تو پیارے بچو چلتے ہیں ایک ایسے ہی لیڈر کے ایرا کو ڈسکس کرنے اور وہ لیڈر ہیں محمد خان جنیجو جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 1977 کے الیکشن پیپلز پارٹی نے جیت لیا بھر جیسے کہ پاکستانی الیکشنز کا ٹریک ریکارڈ ہے جو پارٹی ہار جائے وہ الیکشنز کو نون فیور کہہ کر پورے ملک میں پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیتی ہے اور سیریسلی مجھے لگتا تھا کہ یہ آج کل ہوتا ہے اب جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو پوزیشن کہتی ہے کہ یہ انفیر ہے بھر اب اندازہ ہو رہا کہ پاکستان کے اسٹیبلش ہونے کے بعد سے ریت چلی آ رہی ہے ایک رواج بنایا ہوئے ہم نے کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے جو پارٹی ہارے گی وہ الیکشنز کو انفیر کہہ کے پروٹیسٹ سٹارٹ کر دی گی نیشن وائٹ اور نائنٹین سیمٹی سیون میں بھی یہ ہوا اور ایز یوزور باتیں ہوئیں ملاقاتیں ہوئیں بھٹو گفمنٹ نے اپوزیشن سے بات کرنے کی کوشش کی انہیں رازی کرنے کی کوشش کی بھٹ ریزولٹ ایز ایکسپیکٹڈ نل زیرو اور ان ریزولٹ فریش الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی جو تھی اکتوبر نائنٹین سیمٹی سیون بٹ آن جولائے نائنٹین سیمٹی سیون چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد زیاء الحق نے مارشللہ انپوز کر دیا آپ کو پتہ ہے مارشللہ کیا ہوتا ہے اینی گیس اور اینی آئیڈیا پیارے بچو مارشللہ بیسیکیلی ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے اور اسے آپ اپوز گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں ہم سے ہماری رائے نہیں لی جاتی ہم سے ووٹ نہیں لیے جاتے ایک شخص آتا ہے اور ٹیک آور کر لیتا ہے اور پورا ملک اس کے اندر آ جاتا ہے اور مارشللہ کے بہت سے نقصانات بھی ہیں تو اب ہم کیا کر سکتے جنرل زیاء الحق نے مارشللہ تو امپوز کر دیا جس کے بعد ایک موومنٹ بھی چلائی گئی جس کا نام تھا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی پر اس موومنٹ کا بھی کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہ آیا اور بیٹا جی پھر کوئی الیکشن بھی نہیں ہوئے جنرل زیاء الحق نے خود ہی محمد خان جنیجو کو پرائیم منسٹر نومینیٹ کر دیا ویسے کمال کے نصیب نہیں ہے محمد خان جنیجو کے اگری کلچر سٹڈی کرنے کے بعد پرائیم منسٹر آف پاکستان بن گئے چلیں اپنا ٹاپک پر واپس آتے ہیں پروویجنل اسمبلیز کے الیکشن ہوئے اے فیبری نائنٹین ففٹی ایٹ میں جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے جنرل زیاء الحق نے نومینیٹ کیا محمد خان جنیجو کو ایز اپرائیم منسٹر آف پاکستان ویسے محمد خان جنیجو ایک بہت ہی پوزیٹیو انسان he promised کہ as soon as possible وہ ماشاء اللہ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے اور ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے ڈیموکریسی کیا ہے ڈیموکریسی is the key to success of every country ڈیموکریسی mean of the people by the people for the people ہائے ویسے معصوم لوگ محمد خان جنیجو کی بات کر رہی ہوں انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جنرل زیاہ الحق کی کیا پاور ہے بچاری کو اندازہ نہیں تھا انہوں نے وعدہ تو کر لیا کہ وہ ماشاء اللہ کو ہٹائیں گے but محمد خان جنیجو failed to fulfill his promises محمد خان جنیجو نے introduce کروایا five point program جس کے کچھ points میں یہاں پر define کر رہی ہوں duk ایک اور محمد ایک 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 establish institutions of social justice increase employment opportunities strike hard at corruption and their social evils liberate at least 50% of people from illiteracy and to start social economic development of the country چلیں اس کو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتی ہوں انہوں نے promise کیا تھا یا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ایسے institutions بنائے جائیں جو پاکستان میں social justice کو آسان کریں employment کی opportunities کو increase کیا جائے اور ان کے خلاف action لیا جائے جو corruption کرتے ہیں یا کچھ اور پاکستان میں غلط ہو رہے ہیں ان کے خلاف action لیا جائے اور کافی strict action لیا جائے ایسے آپس کی بات ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ سارے وعدے آج کل کیے جاتے ہیں بٹ یہ سارے وعدے شروع سے ہی کیے جا رہے تھے اور وعدے کسی نے پورے نہیں کیے کسی کو پورے کرنے نہیں دیے گئے تو کسی نے پورے کیے نہیں جو پورے کیا جائے جو نے اپسانے اور اس کو ایزا کرے میں. اگر اس نے شرح نیر کا مددارہ. اگر شرح کرنے سے دیور کی بار فرنکسی جیسا ہے. موسیقی عن افغانیسطان کیا. اس وقت کے شرح لیتی دیا اور ملتی حصور اشفار اینجا ہے. oh here is a question in my mind anyone have idea what happened at the ojuri camp any guess or any idea so relax اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا میں بتاتے ہوں on اپریل 10 1988 صبح تقریباً ساڑھے دس بجے راولپنڈی کے قریر کے رہنے والوں پر اخوانستان جانے والے امریکی میزائلوں کی بارش شروع ہو گئی ایک اندازے کے مطابق کئی ہزار لوگ شدید زخمی ہوئے تھے جبکہ 103 لوگ لکمہ اجل بن گئے اس کیس کی انویسٹیگیشن کے چلتے محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ گیٹ ڈسمیسٹ اور یہ انیکسپیکٹڈ اور سرڈن ڈسمیس تھا جب وہ 1988 میں کوریا کے دورے سے واپس آ رہے تھے تب صرف محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ ہی انڈ نہیں ہوئی بلکہ فیڈرل اور پرویجنل اسمبلیز اور پرویجنل کیبنیٹس اور چیف منسٹر سب کچھ انڈ ہو گیا جنرل محمد زیاؤلحق نے کیر ٹیکر گورنمنٹ سینٹر اور پروینس میں بحال کر دی اور فریش الیکشن کروانے کا وعدہ نوے دن کے اندر کیا پر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ اینڈ ہوا جنرل زیاؤلحق کی plane crash میں death کے ساتھ i really believe کہ limited options کے ساتھ محمد خان جنیجو نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں he restored the fundamental right of citizen that had been denied by جنرل زیاؤلحق he put the country on the course of development پیارے بچوں یہاں ہمارا lesson end ہوا تو چلیں اس پورے lesson سے کچھ conclude کرتے ہیں پریزیڈنٹ زیاؤلحق nominated محمد خان جنیجو as the prime minister of پاکستان محمد خان جنیجو نے وعدہ کیا کہ وہ ماشاءاللہ کو uplift کر کے restore کریں گے democracy کو محمد خان جنیجو کی position بہت weak تھی اس وجہ سے وہ اپنے وادے پورے نہ کر پائے he restored the fundamental right of citizen that had been denied by جنرل زیاؤلحق now look at the key point so it become easy to learn جنیجو گوہمین جنیجو گوہمین جنیجو گوہمین tried to investigate into the military disaster at the Ojeri camp which result in the death and serious injuries to a large number of civilians this investigation became the immediate cause for the dismissal of his government he was honest polite and had a low-key political personality چلیں بیٹا جی why don't we have a little quiz so open your notebooks and read the instructions carefully fill in the following paragraph using the following word phrase from the given set اس پورے پرگراف کو read کریں اور ساتھ ہی اوپر دی گئی fill in the blanks options کو ان میں fill کرنے کی کوشش کریں hope so کیا آپ بہت بہتر طریقے سے اس کو کر لیں گے my next question toward you is sorting اور ordering order the following by descending order اور ascending order ان کو آپ نے sort کرنا ہے جیسے اس طریقے سے events ہوئے اسی طریقے سے جیسے اوڈری incident elections 1977 محمد خان جنیجو dismissed referendum and martial law by زیاء الحق hope so کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے best of luck پیارے بچو اللہ حافظ موسیقی موسیقی